مرحبت اللہ برکاتہ سرکار کے بارگاہ میں کہاں سے کیسے آتے ہیں اور کس طریقے سے آتے ہیں دربار میں کیا مانگنے ہی آتے ہیں کیا بلا ہے اور کیا نیت ہے آپ کہاں سے ہیں پہلے تو سرکار کے بارگاہ میں یہی ہے آگے آتے رہیں گے سب لوگوں کو بولاتے رہیں گے آپ لوگ بھی اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں سرکار کے بارگاہ ہمارے جو گروپ ہے پیتہ سری سرویشنز بولتیک مالے گاہ میں ہمارے ایک کمپنی ہے ہمارے کمپنی کے جو اونر ہے ہم ہر سال لینے کے آتے ہیں جناب فرسٹ ٹائم آئے ہیں یہ جناب فرسٹ ٹائم آئے ہیں میرے نام پرہین ہے میں سنگم نر سے ہوں مالے گاہ سے میرے مالے گاہ رہی تھی ہم کو لیکی آتے ہیں ہم مالے گاہ سے ہم ہر ٹائم آتے ہیں مہندر بھائی کے خوبص ہے ہر ٹائم آتے رہے ہیں ہر ٹائم آتے ہیں اس سے آئے ہیں سب لوگ اور شوالے سرک کے بیئے سے ہمارے کو سب کو ہر سالیا دو سال کے بعد میں درشن ہوتا ہے اور ان کی دعا سے وہ اور مطلب سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ قریب نواز کے درگا میں آنے کے بعد میں بہت سارا فائدہ ہوتا ہے ان کا بہت بڑا شرد دستان جو ہے وہ قریب نواز ہے اس کے لئے ہم ان کے بیئے سے یہاں تک آتے ہیں میرا نام سمیت آئی رہے ہیں اور جو مہندر سر ہے ان کی بہت سالوں سے بابا کے اوپر جو شردہ ہے اسی آسا سے ان کے ساتھ ہم بھی آئے ہیں اور وہ بھی ان کے جو حچ ہے وہ بھی پوری ہو اس کے ساتھ ہماری بھی پوری ہے تو آپ نے دیکھا یہ ہے لائی میرا یہ کلپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ قریب نواز کی بارگاہ آستہ کا عقیدت کا شردہ کا نزبت کا ایک بہت بڑا ایک پیغام پچاتی ہے یہ پورے انسانوں کے نئے گریب نواز کو یہاں آئے ہیں ساڑھے آٹھ سو سال ہو چکے ہیں ہندل بلی عطای رسول کا نام ہے خواجہ مہین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکب آپ کو گریب نواز دیا گیا ہے کہ آپ گریبوں کو نوازنے والے ہیں اور ہر شخصیت کو ہر دھرم ہر مذہب کے انسان کی ہر دلی تمنا رب العالمین تک پچاتے ہیں تو ان سے مانگ کر دلاتے ہیں یہ گریب نواز کی بارگاہ ہے ہر ہندو مسلمان سے عیسائیہ آنے کے بعد صرف دربار کا عاشق ہے وہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے یہ دربار کا پیغام تا قیامت تک چلتا رہے گا ہم جو گریب نواز کے دربار کے دعاگوں آپ کے بھائی کی دربار کی اولاد دربار کو دعاگوں ہیں ہر عاشق کی نہیں ہے لئے میسیج ہے کہ سرکار گریب نواز ہر انسان کی مشکلہ آسان فرمائیں سب کی گھر پریوار کاروبار سلامت رہیں اور کامیابی کے ساتھ تو بھی دلی تمنہیں لے کر آئے ہیں گریب نواز لاج رکھیں میری اور ان چاہنے والوں کی تو حاضرے کے بعد ان سے پھر گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے حاضری ہوئی ہے یہ جنرلی دروازہ ہے گریب نواز کا اور عاشق میرے پیچھے چلنا ہے سرکار کے مالے گاؤں سے یہ تشریف لائے ہیں سرکار ان کی حاضری قبول کریں لاج رکھیں اہل بیعت کے صدقے میں اور صحابہ رسول کا صدقہ مجھے بھی عطا کریں اور اہل اندوستان کو عطا کریں آہاں زبان اللہ مہندر بھائی کی حاضری میں نے سرکار آسانی آلیا میں کرا دی ہے بورسکون کے ساتھ ہی اپنانی طور پر اب آپ کو یہ بتائیں گے کیسے حاضری ہوئی ہے جناب مستے میں بابا کی درور میں پندرہ سال سے آ رہا ہوں بابا کی درگاہ میں آنے کا جو یہ وقت ہوتا ہے جو بھی مانگیں گے بڑا رہے گریب رہے عمیر رہے سب کو سب کچھ ملتا ہے اور میں اکیلا نہیں آتا ہر بار آل اگرہ ٹیم لے کے آتا ہو کیونکہ ان کے بھی درگاہ میں درگاہ میں درشن ہونا چاہیے تو آپ کی حاضری بہت اچھے سے ہوئی ہے بہت اچھے ہوئی ہے ہاتھ کی حاضری بہت اچھے سے ہمیشہ بھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ بلائک پہے رہے دے ہمیں کوئی تکیم